اسلام علیکم ویورز اگر آپ چاہیں تو اس کے ساتھ گردے اور ہاڑکو بھی آپ یہ دیکھیں میں یہاں پہ کڈنی اور ہاڑ بھی لیا ہے اس کے بھی میں اسی سائز کے میں پیسز کرلوں گی آپ چاہیں تو اس کو ایڈ کرے چاہے تو آپ نہ ایڈ کریں اس ساتھ سے گردے کی بھی چھوٹے چھوٹے یعنی کہ ہم نے اس کے کڈنی کے بھی چھوٹے چھوٹے ہم نے کر لیے سائز اور اب ہمارے پاس یہ ریڈی ہے اب ہم اس کی تھوڑی دیر کیلئے 10 منٹ کے لئے مارینیشن کریں گے 4 ٹیبل سپون گاڑے والا دہین ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر کے مارینیشن کر کے رکھ دیں گے 10 سے 15 منٹ تک جب تک کہ آپ سبزیاں کٹ لیں تب تک آپ اس کو مارینیٹ کر کے رکھیں چاہے 5 منٹ سو چاہے 10 منٹ یہاں تین میڈیم سائز کے مینے پیاز لے لیے دو ٹاماتر میڈیم سائز کے اور تین ہری مرچے سپائیسی والی ہری مرچے ان سب کو باریک ہم نے کٹ لینا ہے لمبائی کے رکھ میں کٹ لیں گے اب ایک پریشے کوک کر لیں گے ہاف کپ اس میں آئل ڈالیں گے چاہے تو آئل اور گھی مکس کر کے ڈال دیں 4 سبز الائچی 4 لونگ ہاف ٹیسپون کالی مرچ اور ایک دارچینی کا ٹکرا ڈال کے تھوڑا سا اس کو فرائی کر لیں گے میڈیم فلیم پہ جیسے ہی ہلکا سا فرائی ہوگا اس کے اندر ہم پیاز ڈال دیں گے جو باریک ہم نے پیاز کٹی بھی ہے اور اس کو ہم نے میڈیم ہائی فلیم پہ ایک دم ہائی فلیم پہ نہیں میڈیم ہائی فلیم پہ ہم نے اس کو گولڈن کر لیں گے تاکہ سوفٹ بھی ہو جائے اور گولڈن بھی پیاز ہمارا گولڈن ہو گیا ہے یہ پوائنٹ پہ ہم نے اس میں ہری مرچے بھی آئٹ کر دینی ہے اسے بھی تھوڑی دیر کے لیے ہم فرائی کر لیں گے دارچینی اور الائچی آپ چاہے تو ریموو کر دیں اب ون ٹیبل سپون لیسر ندرک کا پیز ڈالیں گے فلیم کو میڈیم رکھے اچھے سے ہم اس کو سوٹے کر لیں گے سوٹے ہونے کے بعد اب ہم اس میں ٹماٹر ڈالیں گے ٹماٹر ڈال کے میڈیم فلیم پہ ہم اس کو نرم ہونے تک فرائی کریں گے ہائی فلیم نہیں کرنا میڈیم فلیم پہ ہم ٹماٹر کو فرائی ہونے دیں گے اگر آپ کو نیچے لگتا ہوا میں سو سو تو تھوڑا سا دو سا تین ٹیبل سپون آپ اس میں پانی ڈال دیں تاکہ نیچے آپ کا جو ہے مسالہ نہ لگے اور میڈیم فلیم پہ ہی ہم نے اس کو سا سا میچ بھی کر دیں گے اور سا سا ٹماٹر ہمارے سوفٹ ہو کے اب اس میں ہاف ٹی سپون لال مشکہ پاوڈر ہاف ٹی سپون حلدی پاوڈر ون ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ایڈ کر دیں گے اور ون ٹی سپون بھونا ہوا زیرہ یہاں تو آپ سادہ زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں پاوڈر اب اس کو سب کو مسالہ کو دو منٹ تک اور اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اچھے سے بھونتے جائیں گے اور سارے سے میچ کرتے جائیں گے اور اس میں دو سے تین ٹی سپون پانی ڈالیں گے تاکہ مسالہ نیچے جلینا اس طرح سے ہم نے سارا مسالہ اچھے سے بھونائی کر لیں یہ مسالہ ہمارا ریڈی ہو گیا اب ہم اس کے اندر میری نٹ کی ہوئی کلیجی ہم جو ہے اس میں ایڈ کر دیں گے کلیجی ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو چار منٹ تک بھونائی کرنی ہے چار سے پانچ منٹ تک بہت اچھے سے ہم نے اس کی بھونائی کر لینی ہے اتنی بھونائی کریں گے کہ اس کا جو دہی کا پانی ہے وہ ڈرائے ہو جائے اور بہت اچھے سے ہمارا جو ہے تیل اور گھین نظر آنے لگ جائے اب اس کے اندر ون ٹی بل سپون کسوری میتھی ڈالیں گے اس سے فلیور بہت اچھا آتا ہے آپ چاہیں تو اس کو کٹ بھی کر سکتے لیکن میں اپنی کلیجی ریسپی میں ہمیشہ ضرور ڈالتی ہوں اب اس کے اندر ہم ہاف کپ پانی ایڈ کریں گے ہاف کپ سے زیادہ پانی نہیں ایڈ کریں گے کیونکہ دہی بھی اپنا پانی چھوڑے گا جب ہم اس کو پکنے کے لیے رکھیں گے ہاف کپ نارمل پانی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اور اس کو ہلکا سا مکس کر لیں گے دیسی گھیس میں ڈالیں گے اس ٹائم پے اور اب ہم نے سب سے لاسٹ میں اس میں ساتھ میں نمک ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون بھر کے اور ان سب کو ایک دفعہ مکس کر لیں گے اور پریشہ ککر کو بند کر دیں گے بھنائی میں ہی کلیجی بہت اچھے سے آلویڈی پک چکی بھی ہے ایک سی ٹیز میکسیمم دو ویسل آنے تک ہم اس کو صرف پکائیں گے پریشہ ککر کو بند کر دیں گے اور ایک سے دو ویسل آنے تک ہم اس کا ویٹ کریں گے میڈیم ہائی فلیم پے ہم نے اس کے دو ویسل آنے تک ہم بیٹ کریں گے چاہے تو ایک ویسل بھی کافی ہے کیونکہ بھونائی میں بھی ہم نے کلیجی کو بہت اچھے سے بھون لیا تھا ککر کا پریشہ کم ہونے میں اب اس کو کھول کے دیکھ لیں گے سوویور زبردست کلیجی کا سالان ہمارا ریڈی ہے آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں نان روٹی تندوری روٹی پراتھو کے ساتھ سب کے ساتھ بہت مزے کا لگتا ہے گریوی آپ دیکھ سکتے ہیں اب لاسٹ میں آپ نے گارنیشنگ میں اس میں کٹا ہوا ادرک باری کاٹ کے اس کے اوپر ڈالیں ہرے دنیے کے ساتھ اس کی گارنیشنگ کریں اور اس کو گرمہ گرم سرف کریں کلیجی کو جتنا گرمہ گرم اور اسی ٹائم سرف کریں اتنے ہی مزے کی بنتے ہیں سوویورز آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ریسپی اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کرنا نہ بھولیں بیل آئیکون کا بٹنز ضرور پیس کریں سمیری ہار آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے آئے گا تھینک یو